ویلکم بیک فرینڈز کمپیوٹر کا لیکچر سیون لے کر آ چکے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم ای میل کو کمپلیٹ لے کور کرنے والے ہیں ای میل کی پہلے ہم تھیوڈی پڑھیں گے اور اسی ویڈیو میں ہم ای میل کے ایم سی کیوز بھی کیونکہ یہ چھوٹا ٹاپک ہے امپارٹنڈ ہے دو کوشن اس میں آ سکتے ہیں اس ٹاپک میں سے تو ای میل کو ہم کمپلیٹ آج کرنے کی کوشش کریں گے اینڈ تک ضرور بننے اور اینڈ میں جو کوشنز آپ کو سالو کرنے کے لئے دیے جائیں اس میں آپ ضرور جو ہے اس کو سالو کریں لیکن وہ سالو تب ہی ہوں گے اب اچھے سے اگر کنسنٹریشن کے ساتھ ویڈیو کو دیکھو گے تو جو لاسٹ پہ ٹین کوشنز آپ کو ای میل پہ دیے جائیں گے وہ ٹین کے ٹین کوشنز آپ کو اگر آگے اس کمپلیٹ ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سو سٹوڈینٹ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ای میل جو ہے یہ کس نے ڈیویلپ کی تھی سب سے پہلے رے ٹیملسن اس کو فادر آف ای میل بھی کہہ سکتے ہو انیس سو اکتر میں رے ٹیملسن نے سب سے پہلا فسٹ میسج سنڈ کیا تھا بائی ہیم اور خود کو ہی سنڈ کیا تھا اس نے میسج اور جو کمپیوٹر انٹرنیٹ تھا جس کے ثروہ میسج سنڈ کیا تھا وہ تھا آپ کا آرپا نیٹ جو سب سے پہلا انٹرنیٹ تھا اور جو میسج ٹائپ کیا گیا تھا وہ تھا قوارٹی یو آئی اوپی قوارٹی آپ کو بتا ہے لے اوٹ ہے کی بورڈ کا قوارٹی یو آئی اوپی میسج سب سے پہلا سنڈ کیا ہے یہ تو اتنی زیادہ ایمپارڈن انفرمیشن نہیں ہے ہسٹری کی لیکن یہ نام رے ٹو ملسن نینٹین سیمٹی وان یہ پوائنٹ آپ کا ایمپارڈن ہے ای میل کے لیے اور کوشن جہاں سے ای میل سے اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ آپ کا پوچھا جاتا ہے اس ای میل کو کیسے صحیح طریقے سے لکھا جاتا ہے آپ کو بتا دو ای میل میں تین پارٹ ہوتے ہیں ایک ہو گیا آپ کا نام دوسرا آپ کے ہو گیا ویب سائٹ اور تیسرا ہو گیا ڈومین نام ٹھیک ہے جو نام ہوتا ہے اور اس کو اور ویب سائٹ میں جو سپریٹ کرتا ہے that is at the rate of sign آپ کو جاتا ہے name at the rate of sign dot com dot com بھی ہو سکتا ہے dot info بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تو ڈومین نام پر depend کرے گا کس طرح کا ڈومین نام ہے اوکے تو یہ آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ یادا ہے name at the rate of website dot com یہ کوشن جس پر last پر ڈالے جائیں گے آپ کو کرنا ہے for example jksspstudyfast at the rate of gmail dot com یہ جو ہے میرے چینل کی email ہے تو آپ کو اس طرح کے example بھی ساتھ میں یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اوکے آگے چلتے ہیں email جو ہے وہ اب ہم بات کریں protocols کی یہ جو protocols آپ کے سامنے ہیں یہ email in protocols کو support کرتا ہے سب سے پہلے ان تینوں protocols کے آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیں smtp اس کی full form تینوں کی full form بہت important ہے exam میں سیدھی سیدھی full form بھی پوچھی آتی ہے اور اگر آپ تھوڑا سو اور زیادہ وہ advance چلے جائیں تو ان کی ان کا meaning and definition بھی پوچھی جا سکتے ہیں لیکن full form پہلے یاد رکھنا ہے smtp ایک protocol ہے سب سے پہلے ایک standard protocol ہے email کا ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد اس کی full form simple mail transfer protocol simple mail transfer protocol اور اس کا کام ہوتا ہے it is a protocol a standard protocol of email used for sending the messages message کو send کرنے کے use میں آتا ہے یہ protocol اب بات کریں pop 3 کی تو pop 3 کی full form ہے post office protocol 3 یہ جو post office protocol 3 ہے یہ use ہوتا ہے for receiving the messages sorry for receiving the messages on one device پہلے پہلے use ہوتا تھا one device کے اوپر اب اس کو replace کار دی imap ٹھیک ہے option میں اگر دونوں کٹھے نہیں ہوں گے pop یہاں imap ٹھیک ہے انہوں سے ایک ہوگا تو اس کا answer آپ اس سب سے دے دوں گے imap یعنی internet message assess protocol internet message assess protocol کا کام بھی یہی ہے کیا یعنی storing the messages یا ہم کہہ سکتے ہیں receiving the messages receive کر کے message کو store کرنا ٹھیک ہے receiving and storing the messages emails aimap کا کام ہے internet message assess protocol تینوں کی full form بھی یاد رکھنے اور meaning بھی ٹھیک ہے full form زیادہ پوچھے تھی exam میں meaning سے بھی زیادہ یہ پہلا important point رہے گا email کے related آگے چلتے ہیں یہ question پوچھا گیا تھا exam میں outlook expressed اگر email کا جو internet explorer ہے اس کی بات کریں internet explorer of email is out look expressed یہ point آپ نے عادت ہے انٹرنیٹ explorer of email email internet explorer کون سا ہے that is outlook express outlook express آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بہت بار exam میں پوچھا گیا outlook express کے بارے میں آگے چلتے ہیں یہ تھی slide email کی جو important points یہاں پر کرنے کی کوشش کی ہے آگے چلتے ہیں تو یہ question بہت بہت پوچھا گیا جنگ کس کو کہتے ہیں جنگ فائل کون سے ہوتی ہیں جنگ کہتے ہیں emails which are undesirable or inappropriate emails ایسی emails جو undesirable ہیں تو ان کو junk بھی کہتے ہیں ان کو spam بھی کہا جاتا ہے تو spam اور junk ایک ہی بات ہے undesirable or inappropriate emails کو junk or spam کہا جاتا ہے دونوں کا meaning سے junk spam ٹھیک ہے یہ کوشن بہت دور پوچھا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں تھوڑا سا theoretical کوشن اگر ہم بات کریں جو message delete ہو جاتے ہیں کوئی بھی message لکھ رہ گیا تو وہ کہاں پر سیو ہو جائے گا save as draft میں draft میں save it save as draft سینڈ نہیں ہوا تو کہاں اپنا store ہو جائے گا draft میں inbox and send items آپ سارے receive email آئیں گے send item جو بھی send emails وہاں ہوں گے لیکن trash 2 points آپ نے draft incomplete messages draft میں چلے جائیں گے اور deleted message trash میں چلے جائیں ٹھیک ہے folder deleted emails saved these both یاد trash deleted emails ہوتے trash میں چلے جاتے وہیں سے آپ recover بھی کر سکتے ہیں آگے یہ term use ہوتی emails کے ایمیل ایڈرس بھی شو نہیں ہو چیئے آپ کو پتہ نہ چلے کس سے send ہوا اس process کو کہتے blind carbon copy یہ term بہت بار use ہوئی ہے email کے ساتھ questions یہاں سے پوچھے آتے ہیں تو یہ point آپ نے آگے چلتے ہیں اب یہ ایک اور نئی بات آگی پہلے SMTP جو سٹنڈر پوٹوکول تھا سٹنڈر پوٹوکول سٹنڈر پوٹوکول e-mail کا SMTP تھا سیمپل میل ٹرانس پوٹوکول لیکن اب اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے MIME ملٹی پرپوس انٹرنیٹ میل ایکسٹینشن اس کے فول فول بہت امپارٹن ہے ملٹی پرپوس انٹرنیٹ میل ملٹی پرپوس انٹرنیٹ میل ایکسٹینشن ایکسٹینشن اف اوریجنل سیمپل میل ایکسٹینشن ہے ایت لیٹس یوزر ایکسٹینج دیفرن کائنڈ آف ڈاٹا فائل یعنی یوزر کچھینج کرنے مین کون سا ڈاٹا جس آڈیو ویڈیو ایمیجیز اپلکیشن پروگرام جتنے بھی ایمیل ہوتے ہیں ساروں کو ایکسٹینج کرنے میں یہ پروٹوکول یوز میں آتا ہے ایم آئی ایم پھر وہ اسی بات آگی یہ دونوں اپشنز میں کٹھے نہیں ہوگی آپ کو پوچھے سٹنڈر پروٹوکول اف ایمیل یا تو اپشن میں سم ٹی پی ہوگا یا ایم آئی ایمی ہوگا دونوں کا اپنے یا دکھنا ہے دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گے اپشن میں ٹھیک ہے یہ ایک ہی بات ہے ان کی اب تھوڑے کوشنز آپ کو میں نے کہا تھا جلدی سے ٹین کوشنز کور کرتے ہیں اب اگر آپ کو سمجھ آگیا تو آپ یہ کوشنز اٹیمپٹ کر پائیں گے جلدی سے بتائیں دیکھو اس میں ایم ایمیل ہے نہیں اس میں یہ تو نن ان دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ کے ایمیل میں ڈاٹ کام ہے تو ڈاٹ کام ہوں ٹھیک ہے تو یہ اپنے ہے نیم کے بعد ایڈ دا ریٹ پھر ویب سائٹ پھر ڈاٹ ڈوین نیم چاہیے انفو ہے ڈاٹ کام ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے یہ رائٹ انسر رہے گا یہ بہت بار کوششنی پوچھا گیا اب آگے چلتے کوششن نیم ٹو ابھی بولا تھوڑی دیر پہلے م ایم 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 سٹینڈ فار جس سٹنڈر پروٹوکول ہے انٹرنیٹ کا جس نے ایکسٹنگ کر دیا تھا ایس 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 ٹی پی کو یہ اس کی فول فہم ملٹی پرپس انٹرنیٹ میل ایکسٹنشن یہ ہے اس کی فول فہم ملٹی پرپس انٹرنیٹ میل ایکسٹنشن اوکے جلدی سے بتائیں پہلا کوششن اسی ویڈیو میں بتایا تھا ری ٹو ملسن نے انیس سو ایک ایک یہ ڈیویلپ کیا تھا سب سے پہلا میسیز سینڈ کیا تھا یو ایس سب سے پہلا یہ سٹارٹ ہوا تھا ای میل جنگ ای میل سو کارڈ بہت سمپل اور ایمپارٹن کوشن ہے جنگ ای میل کو سپیم بھی کہ جاتا ہے سپیم کوشن مرہ پی سپیم 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 میل ٹرانسفر پروٹوکول سپیم میل ٹرانسفر پروٹوکول کوشن نمبر سکس which of the following option allows to assess our email from anywhere تو یہ کوشن شاید پیچھے نہیں discuss ہو اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھیں web mail interface جو ہے یہ allow کرتا ہے ہم کسی جگہ سے email کو assess کر سکتے ہیں web mail interface web mail interface allow to assess email from anywhere to assess email from anywhere web mail interface assess email internet TCP IP is used for transferring the electronic mail email messages from one machine to another TCP IP standard protocol internet but email protocol is smtp here smtp is right answer but smtp answer question 8 in ms office dash is the software for managing the emails email office is which software is which emails manage to help outlook ms outlook outlook express ms outlook in email communication bcc stands for very simple and important question bcc stand for email communication bcc full form blind carbon copy okay question number 10 and last question email address is made up of kitne part hote email address tine part hote name hote hai aap ka website hote hai thik hai or us ke baad domain name okey ہیں ان چاروں کو ایک ایک ویڈیو میں کر کے ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہو سکتا ہے چھوٹے جو اپن سورس ٹیکنالوجی ہو گیا پی ڈی ایف ہو گیا اس طرح کے جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں ان کو کور کرنے کے بعد ہم ایمیس آفیس پہ آئیں گے سارا کور کر ہو جائے گا جب تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان کو پھر سے ایک ویک رویجن کریں گے اور ویک رویجن کے